سروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم بالا ہے جمعے کے دن ہر دعا قبول ہونے کی دعا جمعے کا دن بہت ہی بابرکت دن ہوتا ہے اس دن بہت سی فضیلتیں ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مسلم صریف کی حدیث سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا دن جمعے کا دن ہے کیونکہ اس روج حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائیس ہوئی اسی دن جنت میں آدم علیہ السلام داخل ہوئے اور اسی دن جنت میں سے نکالے گئے اور قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی اس لئے جمعے کے دن کی فضیلت حدیث صریف میں موجود ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کے دن نہائے اپنے اندہ کپڑے پہنے اور اگر اس کے پاس خصبو ہو تو اسے لگائے جمعے کے دن اتنی فضیلت ہے کہ آپ سوچ کر بھی نہیں سوچ سکتے یہ گریبوں کے حج کے مانند ہوتا ہے جمعے کا دن ہم سب کے لئے گناہوں کا کفارہ ہے بہت ہی باقابولیت کا دن ہے اس لئے جمعے کے دن کی تیاری آپ کو عید کی طرح کرنی چاہیے جمعے کے دن کو بہت سے چھوٹی عید بھی کہتے ہیں جمعے کے دن آپ سب کو کسرت سے درودِ ابراہیمی پڑھنا چاہیے اس کے بعد آپ کی جو بھی دعا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ الٰہی میں دعا کرنی چاہیے انساءاللہ درودِ ابراہیمی کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی فرشتے درودِ پاک کو نبی پاک تک پہنچانے کا کام اس مبارک دن کو کیا کرتے ہیں جمعے کے دن سور قحاب بھی پڑھنا بہتی فضیلت عطا کرتا ہے ایسے ہی اسلامی واقعہ کے لئے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں ملتے ہیں اگلے واقعہ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ